سلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ برل اف سنوکر میں ہم حاضر ہیں تو یہ بھی بال سیٹ ہے بانجی پرو یہ ہم نے کھول لی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بال سیٹ کیسے کلین کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو چھوٹے کلرز ہوتے ہیں لائک وائٹ بول ہے جو کلرز بول ہیں ان کو میں ساف کرتا ہوں ایسی یہ کپڑا ہے سادہ کوئی اتنا ہیوی کپڑا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ بف والی مشین نہیں ہے اس لیے ہم اس کو یہ اس کو ساف کی ہے ٹیبل پہ رول کر دی ہے ٹھیک ہے ییلو بھی اسی طرح ہی ایک تو طریقہ ہے یہ والا ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آسان میں جس سے آپ تھوڑی سی جلدی طرح جلدی سے مطلب بال ساف کر سکتے ہیں آج آپ کو وہ بتائیں گے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آگئے ییلو براؤن گرین بلو پنک بلیک وہ ہم ساف کریں گے ہاتھ سے اس کے بعد ایک مشینی وی بھی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں جی آپ ہمارے پاس پنک بھی کلین ہو چکی ہے ادھر ہی آئے گی بلو کی باری اب آگئے ہمارے پاس بلو بول اور سپورٹ پہ رکھنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دوں سپیشلی کلب کی حضرات جو کلب اون کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی بلہ بول سپورٹ پہ رکھ رہنا ہے انہیں یہ گائیڈنس دے بول پہ سپورٹ پہ بول یوں نہیں رکھنا اوپر سے نہیں مارنا سپورٹ پہ رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے یہ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو جو سپورٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک سٹویا پڑ جاتا ہے پنجابی میں یا کھڑا پڑ جاتا ہے ایک تو وہ چیز ڈیلے ہو جاتی ہے کیونکہ جب اس کو آپ اس طرح رول کر کے رکھیں یہ ٹیبل کی رسپیکٹ میں بھی شامل ہے ٹھیک ہے تو بول اس طرح دکھا کریں کائنڈی تینکیو اب بلیک بول ہم ساف کریں گے یہ بلیک بول ہمارا ہو گیا ہے کلین ٹھیک سیکنڈ لیٹا پڑ ریڈ جی اسلام علیکم دوستو اچھا اس سے پہلے تہا بھائی نے آپ کو کلر صاف کرنے کا طریقہ بتایا اب وہ ریڈ صاف کرنے کے بارے جب آئی تو ان کا نا مائک بند ہو گیا بیٹری لوہ تھی اس کی تو میں نے کہا اس میں چلو میں خود وائس آور کر دیتا ہوں ایسے ویڈیو میں تو کلیلی آرہا ہے نظر وہ کیا کیا بتانا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بھئی ریڈ صاف کرنے کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھی آپ نے ایک آسان طریقہ اور شورٹسٹ ٹائم میں آپ اس کو صاف کیسے کر سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک تو فریم آپ نے لے لینا ہے دوسرا دو قسم کے آپ نے کپڑے لے لینا ہے ایک جو جس کے اوپر بالز ہم نے رکھنے ہیں وہ تھوڑا موٹا کپڑا ہونا چاہیے لائک کہ اس میں جو ہے ٹاول ٹائپ کپڑا ہو اس پہ آپ نے رکھ لینا ہے بالز اور اوپر سے کوئی بھی مطلب کپڑا لے لینا ہے صاف سترا کپڑا ہونا چاہیے اس سے پھر بالز صاف کرنا شروع کر دیں آپ جیسے کہ یہ کر رہے ہیں تو اور ایک سائٹ پہ جب آپ اس کو کر لیں گے تو اس کو تھوڑا رول کر لیں دوسری سائٹ پہ گھما کے تاکہ وہ جو نیچے والے بالز کا حصہ ہے وہ اوپر آ جائے اور اس کو بھی ہم صاف کر لیں یہ دیکھیں جی ان کی صفائی ہو چکی ہے ریڈز کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی چمک اور اب یہ گیم کھیلنے کا مزہ آئے گا ان کے ساتھ اب یہ اس کو ہٹ کر کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہٹ کی اور سارے ریڈز اوپن ہوئے ہیں